ایک صحیح حدیث ہے انسان کو ابتلاع و آزمائشوں میں مبتلا کر دیتی ہے یہ واقعہ جو ہے یہ یہود کے دور کی بات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق بنی اسرائیل کا ایک بہت عابد و زاہد شخص تھا انتہائی متقی، نیک، پرہیزگار اور عبادت گزار ایک ایسا شخص جو ہر وقت اسی لگن اور اسی لوہ میں لگا رہتا تھا کہ کس طرح سے اپنے رب کو رازی کرے کس طرح سے اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کرے اس کے لیے اس نے ایک خاص جگہ بنائی ہوئی تھی جسے معبد کہتے تھے اس میں وہ عبادت میں یک سوئی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت وہ وہاں پر موجود رہتا تھا دنیا سے کنارہ کرتا تھا لوگوں کے ساتھ صحبت نہیں کرتا تھا اور ہر وقت وہ اسی دھیان میں رہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کے ذریعے سے رتبہ اور مقام حاصل کرے اور اپنے رب کی رضا حاصل کرے نتیجہ تن اسے معاشرے میں ایک عالی مقام اور ایک عالی ریپیٹیشن حاصل کرتا لیکن اس سارے سلسلے میں وہ حقوق کی نظر انداز کرنے کا ایک مجرم بنتا ہے یہ غفلہ اور یہ کتاہی جو اس سے ہوتی تھی یہ اپنی والدہ کے حقوق کی ادائیگی میں ہوتی تھی یعنی اسے یہ خیال نہیں گزرتا تھا کہ جب وہ اس درجے عبادت میں ڈوبا رہتا ہے یا اس درجے جب وہ انعماق میں رہتا ہے تو اس کی والدہ کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے یا وہ اس کو فکارتی ہیں یا ان کی کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ جو انہیں درپیشتا ہے کوئی اس سے بالکل غافل رہتا تھا کہتے ہیں کہ ایک دن اپنی عبادتگاہ میں وہ اسی طرح یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے میں مشغول تھا اس کی والدہ نے آ کر اس کو آواز دی اور فکارا لیکن اس نے چونکہ پورے دھیان کے عالم میں تھا استغراق میں تھا اس نے سوچا کہ اللہ کے سامنے والدہ کے حکم کو تالنا جو ہے وہ ٹھیک ہے لہذا اس نے اپنی نماز نہیں توڑی اور نہ صرف یہ کہ نماز نہیں توڑی بلکہ جا کے والدہ سے کلام بھی نہیں کیا پوچھا بھی نہیں کہ آپ کیوں آئیں گی اس لئے اگلے دن یہ دورہ ایک دن گزر گیا اگلے دن والدہ پھر آئیں اور دیکھا کہ وہ پھر مسروف عبادت و ریاضت ہے وہ پھر اپنی عبادت میں مہو ہے دوبارہ سے اسے پکارا اسے دوبارہ نظر انداز کیا اور سوچا کہ اللہ کو راضی کرنا جو ہے وہ افضل ہے والدہ کو راضی کرنے سے اور اس نے پھر ان کی پکار کو نظر انداز کیا نہ صرف یہ کیا بلکہ جا کر پوچھا بھی نہیں کیونکہ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں مبارکہ ہیں کہ تیسرے دن پھر والدہ آتی ہیں تو اس کا مطلب یہی اسے یہی لیا جا سکتا ہے کہ اس دوران میں وہ والدہ کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوا ان سے رجوع نہیں کیا ان سے پوچھا نہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ کیا معاملہ درپیش ہے یا آپ آئیں تھیں آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں یا حکم کیجئے میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں یا میرے لئے کوئی حکم ہے تو وہ ارشاد کیجئے بہرحال تیسرے دن والدہ آئیں جب انہوں نے دوبارہ بیٹے کو اسی حال میں اسی عالم میں دیکھا تو انہوں نے اسے ایک بدعا دی اور انہوں نے کہا کہ میری بدعا ہے کہ تو اس وقت اس دنیا سے نہ جائے جب تک تو کسی بدکار عورت کا ہوں نہ دیکھ لیں والدہ یہ بدعا دے کے وہاں سے چلی گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں اور حضرت ابو حریرہ روایت کر رہے ہیں کہ ایک بدکار اور گناہگار عورت جو کہ مشہور تھی اس معاشرے میں اپنی برائی کی وجہ سے وہ ان کے سامنے حاضر ہوئی جری کے سامنے حاضر ہوئی اور ان کو برائی پہ مائل کرنا چاہے یہ نیک اور برگزیدہ شخص سے ظاہر اللہ تعالی نے انہیں اتنی طاقت اور اتنی استقامت دی تھی دین پر انہوں نے اس سے معذرت کر لی اور بلکل برائی کی طرف راغت اور متوجر نہیں ہوئی وہ عورت ناکام مایوس اور نامراد ہو کر وہاں سے چلی گئی لیکن ہر شر انگیز شخص سے ہوتا ہے اس کے پاس فتنہ پیدا کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی ذریعہ کوئی نہ طریقہ موجود ہوتا ہے اب وہ چاہتی تھی کہ جریبے کسی طرح سے بہتان لگے اور والدہ کی بددعا نے پورا ہونا تھا لہٰذا اس کو کسی اور شخص کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا جب وہ حاملہ ہو گئی اور اہلِ علاقہ نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے تو اس نے الزام جریب پر لگا دیا لوگ یہ سن کر اشتیال میں آگئے کہ اتنا عبادت گزار اتنا نیک اتنا متقی اتنا پرہیزگار شک جس کی ہم اتنی عزت و احترام کرتے ہیں اس کے یہ معاملات ہیں غصے اور اشتیال میں آ کر انہوں نے اس کو اتنا مارا پیٹا اور اس کا وہ عبادت گا بھی ڈھا دی جب وہ اسے مار رہے تھے تو جریب نے پوچھا کہ مجھے کیوں مار رہے ہو میں نے کیا جرن کیا ہے میرا کیا گناہ ہے تو لوگوں نے کہا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ وہ عورت جو ہے اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے اس نے بچہ جننے والی ہے اور اس نے کہا ہے کہ تو اس کا باپ ہے جری نے کہا کہ اس عورت کو ایک دفعہ میرے سامنے لکھر آئیں یا میری اس سے ملاقات کر آئیں جب وہ عورت سامنے آئیں تو اللہ کا نام لے کے جو کہ اس دسور میں بنی اسرائیل کی امت میں جو طریقہ سا رب کو پکارنے کا اس طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پکار کر انہوں نے اس بچے سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے تو مادرِ شکم میں وہ بچہ بول پڑا کہ میرا باپ فلاں چرباہا ہے وہ شخص ہے جو سب لوگوں نے وہاں جو موجود تھے انہوں نے اپنے کانوں سے سن لیا جب انہیں ان کی براد کا جب انہیں ان کے معصوم ہونے کا اور ان کے پاکیزہ ہونے کا یقین آ گیا تو ان سے معافی مانگنے لگ پڑے اور پوچھا کہ بتائیں آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں یا چاندی کا تو انہیں نے کہا کہ نہیں مجھے مٹی کا عبادت خانہ ہی منظور ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اشارہ کر دی ہے اس طرف کہ ہمارے جتنے بھی نیک اعمال ہوں جتنی بھی عبادات ہوں لیکن حقوق العباد اور خاص طور پر والدین کی اور اس میں بھی خاص طور پر والدہ کی حکمدولی والدہ کی نافرمانی اور ان کی جو ہم دل دکھاتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لختیاں نازل ہوتی ہیں حضرت کعب بن نحبار کی ایک روایت کے مطابق ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ والدین کی اطاعت عمر میں برکت کا سبب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خاص طور پر اپنے والدہ کی فرما برداری کی توفیق اطاف فرمائے آمین آج کا واقعہ ایک صحیح حدیث ہے اور یہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اسے روایت کیا ہے صحیح مسلم نے واقعہ بتانے سے پہلے ایک اور حدیث مبارکہ جو ہے وہ میں کوٹ کرنا چاہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی انسان کو ابتلاع و آزمائشوں میں مبتلا کر دیتی ہے یہ واقعہ جو ہے یہ یہود کے دور کی بات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے مطابق بنی اسرائیل کا ایک بہت عابد و زاہد شخص تھا انتہائی متقی نیک پرہیزگار اور عبادت خوزار ایک ایسا شخص جو ہر وقت اسی لگن اور اسی لوہ میں لگا رہتا تھا کہ کس طرح سے اپنے رب کو رازی کرے کس طرح سے اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کرے اس کے لیے اس نے ایک خاص جگہ بنائی ہوئی تھی جسے معبد کہتے تھے اس میں وہ عبادت میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت وہ وہاں پر موجود رہتا تھا دنیا سے کنارہ کرتا تھا لوگوں کے ساتھ صحبت نہیں کرتا تھا اور ہر وقت وہ اسی دھیان میں رہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کے ذریعے سے رتبہ اور مقام حاصل کرے اور اپنے رب کی رضا حاصل کرے نتیجہ تن اسے معاشرے میں ایک عالی مقام اور ایک عالی ریپیٹیشن حاصل کرے لیکن اس سارے سلسلے میں وہ حقوق کی نظرانداز کرنے کا ایک مجرم بنتا تھا یہ غفلہ کریوکتا ہی جو اس سے ہوتی تھی یہ اپنی والدہ کے حقوق کی ادائیگی میں ہوتی تھی یعنی اسے ایک خیال نہیں گزرتا تھا کہ جب وہ اس درجے عبادت میں ڈوبا رہتا ہے یا اس درجے جب وہ انہمارک میں رہتا ہے تو اس کی والدہ کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے یا وہ اس کو فکارتی ہیں یا ان کی کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ جو انہیں درپیشتا ہے کوئی اس سے بالکل غافل رہتا تھا کہتے ہیں کہ ایک دن اپنی عبادتگاہ میں وہ اسی طرح یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے میں مشغول تھا اس کی والدہ نے آ کر اس کو آواز دھو اور فکارا لیکن اس نے چونکہ پورے دھیان کے عالم میں تھا استغراق میں تھا اس نے سوچا کہ اللہ کے سامنے والدہ کے حکم کو ٹالنا جو ہے وہ ٹھیک ہے لہذا اس نے اپنی نماز نہیں توڑی اور نہ صرف یہ کہ نماز نہیں توڑی بلکہ جا کے والدہ سے کلام بھی نہیں کیا پوچھا بھی نہیں کہ آپ کیوں آئیں گے اس لئے اگلے دن یہ دورا ایک دن گزر گیا اگلے دن والدہ پھر آئیں اور دیکھا کہ وہ پھر مسروف عبادت و ریاضت ہے وہ پھر اپنی عبادت میں مہو ہے دوبارہ سے اسے پکارا اسے دوبارہ نظر انداز کیا اور سوچا کہ اللہ کو راضی کرنا جو ہے وہ افضل ہے والدہ کو راضی کرنے سے اور اس نے پھر ان کی پکار کو نظر انداز کیا نہ صرف یہ کیا بلکہ جا کر پوچھا بھی نہیں کیونکہ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں مبارکہ ہیں کہ تیسرے دن پھر والدہ آتی ہیں تو اس کا مطلب یہی پوچھا نہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ کیا معاملہ درپیش ہے یا آپ آئی تھیں آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں یا حکم کیجئے میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں یا میرے لئے کوئی حکم ہے تو وہ ارشاد کیجئے بہرحال تیسرے دن والدہ آئی جب انہوں نے دوبارہ بیٹے کو اسی حال میں اسی عالم میں دیکھا تو انہوں نے اسے ایک بدعا دی اور انہوں نے کہا کہ میری بدعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں اور حضرت ابو حریرہ روایت کر رہے ہیں کہ ایک بدکار اور گناہگار عورت جو کہ مشہور تھی اس معاشرے میں اپنی برائی کی وجہ سے وہ ان کے سامنے حاضر ہوئی جری کے سامنے حاضر ہوئی اور ان کو برائی پہ مائل کرنا چاہا یہ نیک اور برگزیدہ شخص سے ظاہر اللہ تعالی نے انہیں اتنی طاقت اور اتنی استقامت دی تھی دین پر انہوں نے اس سے معذرت کر لی اور بلکل برائی کی طرف راغت اور متوجر نہیں ہوئی وہ عورت ناکام مایوس اور نامراد ہو کر وہاں سے چلی گئی لیکن ہر شر انگیز شخص سے ہوتا ہے اس کے پاس فتنہ پیدا کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی ذریعہ کوئی نہ طریقہ موجود ہوتا ہے اب وہ چاہتی تھی کہ جریبے کسی طرح سے بہتان لگے اور والدہ کی بددعا نے پورا ہونا تھا لہٰذا اس کو کسی اور شخص کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا جب وہ حاملہ ہو گئی اور اہلِ علاقہ نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے تو اس نے الزام جریب پر لگا دیا لوگ یہ سن کر اشتیال میں آگے کہ اتنا عبادت گزار اتنا نیک اتنا متقی اتنا پرہیزگار شخص جس کی ہم اتنی عزت و احترام کرتے ہیں اس کے یہ معاملات ہیں غصے اور اشتیال میں آ کر انہوں نے اس کو اتنا مارا پیٹا اور اس کا وہ عبادت گا بھی ڈھا دی جب وہ اسے مار رہے تھے تو جری نے پوچھا کہ مجھے کیوں مار رہے ہو میں نے کیا جرن کیا ہے میرا کیا گناہ ہے تو لوگوں نے کہا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ وہ عورت جو ہے اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے اس نے بچہ جننے والی ہے اور اس نے کہا ہے کہ تو اس کا باپ ہے جری نے کہا کہ اس عورت کو ایک دفعہ میرے سامنے لکھر آئیں اور میرے اس سے ملاقات کر آئیں جب وہ عورت سامنے آئیں تو اللہ کا نام لے کے جو کہ اس دسور میں بنی اسرائیل کی امت میں جو طریقہ سا رب کو پکارنے کا اس طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پکار کر انہوں نے اس بچے سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے تو مادر شکم میں وہ بچہ بول پڑا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے وہ شخص ہے جو سب لوگوں نے وہاں جو موجود تھے انہوں نے اپنے کانوں سے سن لیا جب انہیں ان کی برات کا جب انہیں ان کے معصوم ہونے کا اور ان کے پاکیزہ ہونے کا یقین آ گیا تو ان سے معافی مانگنے لگ پڑے اور پوچھا کہ بتائیں آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں یا چاندی کا تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے مٹی کا عبادت خانہ ہی منظور ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اشارہ کر دی ہے اس طرف کہ ہمارے جتنے بھی نیک اعمال ہوں جتنی بھی عبادات ہوں لیکن حقوق العباد اور خاص طور پر والدین کی اور اس میں بھی خاص طور پر والدہ کی حکم دولی والدہ کی نافرمانی اور ان کی جو ہم دل دکھاتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ آزمائشیں عذاب اور مختلف طرح کی سختیاں نازل ہوتی ہیں حضرت کعب بنہبار کی ایک روایت کے مطابق ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ والدین کی اطاعت عمر میں برکت کا سبب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خاص طور پر اپنے والدہ کی فرما برداری کی توفیق ادا فرمائے آمین